السلام علیکم guys welcome back to another vlog تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لئے اس لئے تو بھائی آپ پچھلی ویڈیو میں نے ہوتا ہے کہ بھائی اپنا ویزا آگیا ہے تو آج یہ ویڈیو کافی دن بعد آری ہے ٹکٹ تو میں نے کافی ایک ٹکیون پر کل پسو کی دوائی رہی ہے تو وہ ویڈیو بنانے کا ڈائیم آج لگا کیونکہ شوپنگ ریالٹیز کی طرف جانا سمان پیک کرنا بہر ٹائم لچ جاتا ہے جب آپ لوگوں کا بھی آئے گا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا تو بھائی ہمارا جو بیزا تھا وہ آگیا تھا تو ہم نے اپنی شوپنگ بھی کمپلیٹ کر لی تھی تو ٹکٹ بک کرانے کی ہے ٹکٹ بک کرانے والے دائے گی تھی تو وہ بھی ہم نے کروا لیا ہے تو ٹکٹ بک کرانے کا بھی آپ کو پرسار سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ائر لینڈ چوز کرنے پڑتی ہے آپ کونس ائر لینڈ کے ذریعے جانا جاتے ہیں کہ اچھی ہیں لیکن بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے ٹکٹ بہت کم ہوتا ہے تو اس کے بعد اچھے تھائی ائر لینڈ اتہاد ائر لینڈ ملینڈو ائر لینڈ ایسی کئی ائر لینڈ آ جاتی ہیں جو سستے میں لے کے جاتی ہیں اور اچھا ریٹ ہوتا ہے ان کا اور وہ اتنی گندی بھی نہیں ہوتی اچھی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں نے کروا ہے تھی تھائی ائر لینڈ تو تھائی ائر لینڈ میری ہوئی تھی دو لاکھ پانچ ہزار پاکستانی پکر پاکستانی ایر پیس میں ٹھیک ہو گیا تو اس میں میرے تھے ایک سٹے تھا میرا بینکوک میں دو گھنٹے کا سٹے تھا لیکن وہ لے کے جا رہی تھے مجھے سیڈنی تو وہ پاپا پہلے کروایا پاپا کو نہیں پاتا تھا میں نے ایڈیلیٹ ڈریکٹ جانا ہے تو دوبارہ ادھر گئے اس سے جا کے پوچھا کہ ایڈیلیٹ نہیں جائے گی اس نے کہا کہ آپ کو سیڈنی جانا پڑے گا سیڈنی سے پھر آگئے آپ کی پچیس ہزار پاہ اور لگے گا تو وہ پھر آپ کی ایڈیلیٹ جائے گی ٹھیک ہو گیا لیکن ہمیں ادھر جا کے لیدہ کروانی پڑھنی تو ہم نے وہ کینسل کر رہا ہے تو اس کے بعد میں نے کروائی اتحاد ائرلائنز اچھی ہے ائرلائنہ وہ بھی تو وہ میری جائے گی در سے لہور سے چار پانچ ری کے صبح پانچ بجے ہم نے چوز کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ پانچ بجے ہماری فلائٹ ہوگی سٹارٹ اور وہ جا کے پہلا سٹے گا اس کا ابو دبی میں دو گھنٹے میں ابو دبی پہنچے گی ابو دبی میرا ادھر ہوگا دو گھنٹے ایک گھنٹہ اور چالیس بند تالیس منٹر کا میرا ادھر ابو دبی میں سٹے ہوگا تو اسٹے نہیں ہم تقریبا یہ ایروپلین ایک جہاں سے دوسرے جہاز جانے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہ اسٹے نہیں ہے اتنا زیادہ ابو دبی سے میری فلائٹ ہوگی سٹارٹ آٹھ گھنٹے نو گھنٹے کی فلائٹ میری ہوگی جو جائے کے لے کے جائے گے اسٹریلیا اکس ہے ملبرن میں میرے ہوگا چار گھنٹے کا اسٹے تو ادھر سے میرا جہاز چینج ہو جائے گا اسٹریلیا کوئی جہاز ہے اسٹریلیا ایسے کر کے نام بھول گیا مجھے سٹار ائر لائن ایسے کر کے تو اس سے ہم جائیں گے ایڈی لیٹ ہے وہ ایڈی لیٹ جانے میں ہمیں لگیں گے دو گھنٹے اس جہاز پہ کافی دور ہیں اسٹریلیا کے شہر بہت بہت بڑا ملک ہے جس میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لئے کئی گھنٹے جہاز پہ لگ جاتے ہیں ہمارے پاکستان کی طرح نہیں تو یہ تھا تو بھائی کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایمارائیٹس قطر یہ والی چوز کر رہے ہیں تو بھائی جہاں تک میں نے پوچھا ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے وہ بس پیسوں کا فرق ہے یہ ہے تو آپ کی مرضی آگے آپ زیادہ پیسے کھرچ کر کے جانا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں ایمارائیٹس اور قطر کے ذریعے اگر آپ صحیح انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیسے بھی کم لگیں تو آپ تھائی ایرلائنز اتحاد ایرلائنز اور میڈلینڈو یہ ان کی جانب جا سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی بری بھی نہیں ہے اتنی بری سمجھا جاتا ہے اچھی ایرلائنز ہے یہ بھی تو میری تو بھئی آپ کو بھی یہ اصلاح ہے کہ اگر آپ بھی جانا چاہیں تو آپ ان میں سے ہی کوئی اتحاد اور تھائی ان میں سے کوئی ایک چونیں تاکہ آپ کے پیسے بھی بچیں بچے دو سکے جتنی زیادہ اتنی کرنی چاہیے تو ہوا گئے اگر آپ جانا چاہتے ہیں دوسرے چسکہ لینا چاہتے ہیں تو لیں بھئی ضرور نہیں آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے میرا تو مفرض تک آپ کو بتانا آپ کو اپنی اصلاح دینا ٹھیک ہو گیا وہ میں نے دے گی تو ہماری پیکنگ شیکنگ سب کچھ ہو گیا تو صبح ہم نے کرنی ہے دعوت جو ریلیٹیوز وغیرہ اور جو صاحب ہوتا ہے جو بلا کے ان کو کھلانا بھی لانا اور بھی ہوتے ہیں صاحب ہو گیا سیٹیڈے کو ہمارا یہ ہوگا سنڈے والے دن ہماری فلائٹ سنڈے والے دن ہماری فلائٹ ہوگی تو سنڈے کی رات کو دس بجے ہم اپنے شاہد سے چل بڑھیں گے تو ادھر سے پہنچ جائیں گے ہم تقریباً دس بجے چلیں گے تو بارہ بجے تک ہم پہنچ جائیں گے لہور تو ایک بجے انٹری کریں گے اس کے بعد بورڈنگ وغیرہ ہماری ہوگی تو کیا صاحب ہوتا ہے پہلی دفعہ میرا سفر ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنے گا ہمارا سنڈے والے دین ہی ٹھیک ہو گیا تو جتنی انفرمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو اگر کچھ کمی پیشی رہ گیا ہوگی تو معاف کیجئے گا تو مجھے کمینٹ کر کے بتا دیئے کہ بھائی یہ والی کمی پیشی ہے تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے تو جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم اپنا پاکستانٹو اسٹریلیا کا ویلوگ بنائیں گے تو اچھا ویلوگ بنے گا تو اگر دیکھنا چاہتے ہیں